میں نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہے لیکن میرے والد میرے گھر والی کے ساتھ غلط ارادہ رکھتے ہیں پھر جب میں گھر نہیں ہوتا تو اس طرح کا کچھ معاملہ میرے سننے میں آیا بتا دیں اگر کسی سسر نے اپنی بہو پر شہوت کے ساتھ اس کو معاملات میں ہاتھ ڈالا تو وہ اس کی بیٹے پر حرام ہو جائے گی آپ کو چاہیے آپ اپنی بیوی کو لے کر کسی اور مکان میں منتقل ہو جائیں اور ایسے شخص سے چاہے وہ آپ کا والد ہے اگر آپ کو یقین ہے اس طرح کی دو نمریاں تو اس والد کا اپنے والد کا اپنی بیوی یعنی اس کی بہو سے پردہ کرا دیں والد کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی بیوی کی نہیں ہے اس طرح کے کچھ معاملات ہیں فور رن نہ لیدہ ہو جائیں لیکن آپ کا والد اس طرح کیوں کرتا ہے اس کو بھی دیکھو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والد کی بیوی یعنی ان کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور بچے خود شادی کرتے ہیں باپ کی دوسری نہیں کراتے تو وہ یہ کام کر دے تو اس لئے یا تو والد کے معاملات میں دیکھیں میرے ایک اب میں کیا کہوں جاننے والے ہیں انہیں اس طرح کی شکایت کی کہ میرا والد میری بیوی کے ساتھ کمرے میں الادہ بیٹھا ہوتا ہے اسے کہتا ہے سر پہ تیل لگا کے دے ہمیں کہتا ہے تم دفع ہو جو تم نہ لگا تو میں نے کہا تمہاری والدہ کہتا ہے وہ تو پانچ سال ہو گئے فوت ہو گئے ہیں میں نے کہا اببو کی عمر کتنی ہے کہتا ہے پس ابھی ایک کامن باون سال ہو رہی ہے میں نے کہا پہلے پیو کو پر نہ ہو میں نے کہا پہلے باپ کی شادی کراؤ انہیں کہا مفسر آپ کیسے کہہ رہے ہیں اب بے کوئی عمر کون لے سی میں نے کہا خدا کے بندے ایک کامن سال میں کوئی نہیں دے گا یا گالہ لاتا کرو کس چکر میں بیٹھے تو باپ کی شادی انہیں کہیں نہ کہیں سے میں نے انہوں حمد دلا انہیں باپ کی شادی کرائے جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد باو جائے نا کمرے میں نے کہا دفا ہو جا تو میں نے کہا ہونڈا سا آرام ہے تھاڑ پائیے تو میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ باپ کی شادی کراؤ تو بھائی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو تو سنکرشہ دیکھو جاؤ